ہیلو گائز السلام علیکم تو یار کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بھئی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو یار آج ہم آئے ہیں علاتو یونیورسٹی ٹھیک ہے آج ایشن کا وزٹ نہیں کروا رہے آج ہم کروا رہے ہیں علاتو یونیورسٹی ایل اسٹیٹ یونیورسٹی ہے بشکی کرگستان میں تو میں میرے ساتھ ساد ہے ہمارا لاوہ اور ذہن ہے اس کے ساتھ شرجیل ہے اور فصیح ہے ٹھیک ہے ہم پانچ بندے آئے ہیں یونیورسٹی کا وزٹ کرنے تو چلتے ہیں ابھی یونیورسٹی کے اندر سارا آپ کو سین دکھاتے ہیں جو بھی سین ہوا سارا آپ کو سارے دپارٹمنٹ وغیرہ کا وزٹ کر رہے ہیں تو چلیں ہمارے ساتھ موسیقی 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 اسٹیلیا میڈی کنسل پاکستان میڈی کنسل اور انڈر میڈی کنسل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ادھر پاکستانی، انڈیا، بنگلہ درشی ادھر ہمارے پار جنہاں الحمدلہ مول ہیں جنہاں ٹوئنٹی کنس کے بچے پڑھتے ہیں ابھی ہم کونسے بلوک میں پہلے جا رہے ہیں ابھی جنہاں ہم آپ کو ویڈر کرا رہے ہیں دی بلوک کو ویڈر کرا رہے ہیں ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں پہلے دی بلوک میں ٹھیک ہے 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 � کیسے لکی جنسٹی؟ ایٹس امیزنگی یہ ہم سیکنڈ فلور پر رہے ہیں یہ سارے کلاس روم ہے یہ جی کلاس روم ہے پروجیکٹر لگا ہوا ادھر وائٹ بورڈ اور اچھے ہیں جار اور یہ ہے جی علاتو یومیسٹی کا ڈین آفیس اچھا ڈر صاحب ابھی ہم نے ڈین سے بھی بات کی ماشاء اللہ بہت اچھے اور بہت رسپیکٹ انہوں نے دی ہمیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے وہ تو تھوڑا سب ڈائٹ کرتے ہیں ڈیفرنس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے میڈیکل کریڈٹ ہیں وہ جنہاں فائف اور سکس ایر میں آپ کے لئے سکھ اور پاکستان میں دونوں کی ویلیو سیم ہے سیم ہے آپ سکس ایر ڈگری لوگ یا فائف ایر لوگ آپ کے لئے سکھ بس ایک تو کریڈٹ اور کا ڈیفرنس ہے دوسرا فی وغیرہ کا تھوڑا سا ہے فائف ایر کی فیس زیادہ ہوتی ہے سکس ایر کی کم ہوتی ہے لیکن ایتر ہمارے ساتھ فائف اور سکس ایر دونوں کی فیس سیم ہی ہیں سیم ہے کوئی ڈیپرنس ہے فائف ایر میں آنا چاہتا ہے سکس ایر میں ویلکم فار بودھ ایر فیکلٹیز فائف اور سکس ایر پرگرام فار بودھ ایر ویلکم چلیں اب ہم کون سے بلوکوں جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ای بلوک جو جنس کے اوپننگ ہوئی ہے تقریبا جو ایک بھی پہلی جو نے اس کے اوپننگ ہوئی ہے اور ایر در ہمارے باکستانی بچے ایر بھی کلاس لیتے ہیں لیکچر وغیرہ ان لوگوں کے ادھر ہی ہو چلیں ٹھیک ہے اب یار گائز چلتے ہیں ای بلوک میں ادھر جا کے آپ کو وزٹ کرو موسیقی یہ جی لیکچر آ رہا ہے پرچیکٹر دو پرچیکٹر لگے ہوں ہیں آواز کے لیے سپیکر اور بڑی کمفرٹیبل چیرز بڑی کمفرٹیبل چیرز بڑی کمفرٹیبل چیرز بڑی کمفرٹیبل چیرز بڑی کمک فرمی سے پڑی آنکھ بڑی ممندل چیرز بڑی میکشتہ اور ادھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کیا سا موسیقا موسیقا اور یہ چارجر کی سولادی موجود ہے رینڈر مشنیری پڑھیں گے نکال دے میں تھوڑا ہے گاری درے لگے ہیں تو چلتے پھر تے آپ نولگ لے ستے ہیں کیا یار کیا سین ہے یہ تیسری پرنچوتھ ہی کانٹین دیکھ رہے ہیں ہی کانٹین دیکھ رہے ہیں موسیقی ڈک صاحب بہت بہت شکریہ کافی کے لئے اچھا توڈک صاحب کی بتائیں ادھر پرسنٹیج وگر آیا ہے ٹینڈس پرسنٹیج وگر آیا کیا ہے ٹینڈس کے پرسنٹیج سیونٹی پرسنٹ ہونے چاہیے سیونٹی پرسنٹ اٹینڈس آپ کی ہوگی بچے اگزیم کلیر آلاو ہوگا اگر نہیں یا دروائی سیوپے اور ہمارا سسٹم جو ہے نا آن لائن سسٹم ہے ان کی جو نا آٹینڈس ساری جو نا اسے سسٹم ہے اس پر جو نا کانٹ ہوگی بچے کو بہت بہت لگ جاتا ہے کہ میں جو نا آن لائن پورٹل بنا ہوا ہے ہر چیز اس کا آن لائن سو ہوگا ان کے سبجیکٹ ان کے مارچ اور ان کا ہوم ورک جتنی بھی چیزیں وہ آن لائن پورٹل کے ہوگا وہ سی آس سسٹم ہے صحیح یہ تو پر اچھا سین ہے ایسے ادھر یونیورسٹی کی وائد تو آتی ہے آپ یوکے میں کوئی ایڈیویشن لیتا ہے یوکے میں کوئی سٹوڈن ایڈیویشن لیتا ہے تو ان کے پورٹل اپن ہوتا ہے اس پر ان کی پرسٹی ہے ہر سبجیکٹ اس پر ان کی پرسٹی میں بھی کوئی بھی سٹوڈن ہے اس کا پورٹل اپن ہوتا ہے اس پر اس کی پرسٹ ہے جو بھی سیمینٹی پرسٹ اگر سیمینٹی پرسٹ سے جیسی وہ نیچے اس کی پرسٹ ہے جائے گی تو وہ سبجیکٹ میں پھر آلاؤ نہیں ہوگا اور جو ہماری ٹرانسکیپٹ ہیں بچوں کی وہ ان کو سیاس پر پڑے ہوتے ہیں جب ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے اس ایڈیویشن جانا ہے یعنی اپنے ٹرانسکیپٹ کر کے دین کے بعد جا گئے انہی ایڈیویشن سٹوڈن اپیئر کے بعد آگئے وہ اپنے ٹرانسکیپٹ دے ہیں وہ اپنے ٹرانسکیپٹ دے ہیں یعنی اپنے ٹرانسکیپٹ دے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹ پر کوئی پریشن نہیں اس طرح جسر انٹرنیشنل محول ہوتے ہیں وہ ہی طرح ہم نے بچوں کو پروائید دے ہیں ہم نے کافی یونیورسٹیز وزٹ کی ہیں لیکن ہمیں یونیورسٹی میں آکنا لادو میں ایسے لگا کہ پاکستان کی یا کسی ہم باہر کے ملکی کسی یونیورسٹی میں پھیر رہے ہیں کیا مطلب اتنا بڑا ایریا کینٹیز وغیرہ اور سپورٹس حال وغیرہ ہو گیا اور باقی اس کا محول بہت اچھا ہے لوکلز اور پاکستانیوں کے درمیان میں کیسا ایدھر ریلیشن ہے آپ کو یہ پیلنے ہو کہ یہ لوکل ہے جس طرح فرینڈلی انوارمنٹ پاکستانی جس طرح آپ اس میں اوپر کرتا ہے جب کوئی فکس نہیں ہے کہ یہ ایدھر لوکل آسکتے ہیں جب آپ انوارسٹی میں انٹر ہوتے ہیں اس کا ملکہ آپ آلات ہوتے ہیں بے شک آپ کا تحالو کس کنٹرس سے ہیں یا کس کنٹرس سے ہیں کس کنٹرس سے ہیں سب کے لئے سیم ہیں سب کے لئے یہ کیا ہے جتنی بھی کنٹرس کے بچے ہم پر پڑھ رہے ہیں اس جنہ میڈیکل پیکلٹی کے لئے بے شک وہ فائز پرگرام ہیں سب کے لئے سسٹم بھی یہ ہے اور لاسکہ یہ کہ اگر ابسنٹ وغیرہ بچہ کرتا ہے تو اس کو کوئی فائن وغیرہ یا ری برگ وغیرہ نے خوش بھی نہیں ہے لیکن نہیں ہے وہ کیونے ایکجزیم کے پرمیشن نہیں ہے ثرٹی پرسنٹ آپ نے اٹینڈنس کے بعد آپ کے اپنے ایکجزیم علاونا ہے کہ سمٹی پرسنٹ آپ نے اپنے اٹینڈنس مینٹین رکھنا ہے اور اس کے اگر نیچے ہوگی تو پھر آپ کو ایکجزیم میں پرابلم ہو سکتا لیکن ادھروائز آپ کو نہیں ہو سکتا شکریہ یہ انجنرنگ کی فیکلٹی آگئی ہے ادھر دوبارہ کینٹین آگئی کافی شاپ فیکلٹی آف انجنرنگ موسیقی 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 اگزام سسٹم موسیقی سب کا اگزام ہوتا ہے سب کا اگزام ہوتا ہے سب دپارٹمنٹ کے اگزام ہوتا ہے موسیقی 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 زبر داست ہے اچھا یہ ہے اے بلوک یہ ایڈمیسٹریشن بلوک ہے سارا آفیس وغیرہ سب کچھ ہی در ہے موسیقی یہ کسا ہے سٹوڈنٹ افیر آفیس ہے موسیقی 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 بلکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم یورپین کنٹری میں جاتے ہیں وہاں یہ مستک جیسے ماحول ملتا ہے اور اس کا انفرسٹرکچر وغیرہ ہوگیا ہے ایریا وغیرہ ہوگا ہر لحاظ سے بہت دست ہے تو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ایڈمیشن وغیرہ کب اوپن ہوتے ہیں کس کس انٹیک میں ایڈمیشن وغیرہ اوپن ہوتے ہیں اور کیا ابھی ایڈمیشن ابھی سکتمبر سیشن چل رہا ہے ابھی ایڈمیشن پوسیبل ہے یا نہیں ہے جی اس طرح ہمارے تو ان حصال میں ایک دفعہ اٹمیشن ہوتا ہے نورمالی لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ ہم جنہیں سپٹیمبر اور فیب سیکشن دونوں کریں گے جو بھی انہیں پاکستان میں امیڈی کانٹیٹ اور پاکیو کھارڈ آگیا ساری چیز یہ ہوگا یہ سوڑ جیسے ہمینسٹر نے ہمیں چاہتا ہے تو یہ فیب سیکشن کب سے سپارٹے دیں گے ٹینسٹرشن یعنی فندر کے یا دسمبر کے میڈ میں کی نہیں چاہتا ہے فندر کے بعد میں تو اور ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹس وغیرہ کیا کیا رکھا ہے ڈاکومنٹس ہمارے لئے میٹرک اور ایف ایسی درگر کارڈ ساتھ باسپورٹ اور جینا وائٹ ویکرانڈ پیٹر سکین کر کے جو آپ کو انہیں بھیج دیں گے اور آپ کو جیناہ ویزا ویزا جنہوں نے انہوں نے باقی جو بچے کا ادھر پہن جاتے ہیں خود ایف ایمسٹی کی فقریٹی آتی ہے اور ان کو رسیف کرتی ہے آپ کو حوصل اگرہ شفت کرتی ہے ہر چیز تو ماشاءاللہ ببینٹس بہت اچھا لگا اچھا لگا آنے کے چھوٹی آپ لوگا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ پھر نیکس بھی ہم چکر لگائیں گے تو بہت اچھا لگا انشاءاللہ بہت اچھا لگا سو بوائز آپ لوگو کیسا لگا زہد بھئی آپ پہلے بتا دیں موہ پہ حاضر رکھے بیٹھ گئے ہیں کیسی لگی اچھی انیورسٹری ہے یہ ہے ہونیسٹ ریویو دینا ہے اچھی انیورسٹری ہے سٹوڈنٹ کو ہر چیز پروائیڈ کی جا رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایک سٹریس نہیں ہے یہاں بھی انیورسٹری میں کیونکہ میں نے دوسری انیورسٹری بھی وزٹ کی ہے سٹوڈنٹ کو کافی سٹریس ہو گیا ہے کہ آپ کے تینڈس پرسنٹے جو سیمنٹی سٹوڈنٹ ہے آپ کو تھوڑی ریلیکسیشن ہے یہاں کافی سردی ہوتی ہے اسم وغیرہ ہوتی ہے اسوانے جانوے ایشو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کافی اچھا پوائنٹ ہے اور دوسری ایجزائم بھی آپ کو اچھے طریقے سے مطلب کہ اس کی بھی پرسنٹ ہے جائے آئی تین میں 50 60% پرسنٹ ہے اس کی کلیر کرنے کے لئے تو کافی اچھا مول ہے آکے بہت اچھا لگا ہاں شہری بھائی یار میرے نزدیک یہ ہے سب سے پہلے جو بچے باہر پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ان کو ایک اچھا ہمبر انوارمنٹ چاہی ہوتا ہے مطلب ان کے ساتھ کوپریشن کیسے ہی ہے یا یونیورسٹی کی مینجمنٹ کی تو یہاں پہ ہم نے سارے بلوک وزیٹ کی ہیں لائی بلوک وزیٹ کی ہیں ڈپارٹمنٹ وزیٹ کی ہیں تو یہ سارے ان کا آگے سے جو ہمیں ریویو ہاتا ہے بات کرنے کا طریقہ یا شودنٹس کا یہاں پہ رہنا ان کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سب کوپریٹیو ہیں میرے خیال میں بچوں کو یا جو بھی کونٹریکٹر ذراعت ہیں ان کو یہاں پہ ضرور ایک بھائی وزیٹ کرنا چاہیے چھیک ہوگے ہاں زین کیا کہو گے سر انوارمنٹ بہت زبردست ہے اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں سٹورنٹس کو جو آ رہے ہیں انوارمنٹس میں سارے وہ کوئی فیک ریویو نے دینا بلکو انیسٹی ہوگا سر انوارمنٹس میں ہر وہ چیز ہے جو سوچ کے آتے ہیں کہ میں باہر پڑھنے جا رہا ہوں ہر دپارٹمنٹ میں ہیں میرے جو سب سے چیز لگی ہے کہ ان کو یہ تھا ہے لائی بھائی وار ڈپارٹمنٹ وہ بہت اچھا سیگمنٹ تھا ایک ڈسکیشن روم بنایا پورا گروپ کے لئے بھی تو کچھ ہی وارمنگ والکم انوارمنٹس ہے پورا جو انوارمنٹس میں چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز ہے جو انوارمنٹس میں چاہیے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بہت مزا آیا تو اس ہی کے ساتھ ہم اتنی ویڈیو کرتے ہیں ختم چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ڈسکرپچن میں ہمارا ورسط نمبر ہے اگر آپ نے ادھر ایڈمیشن لینا ہے یا فرنگستان میں کسی بھی ایڈمیشن لینا ہے تو ہم سے آپ تب تر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ